روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام کرل ریٹائیڈ تنویر الاسلام ہے اور میں گورنڈا بلوچستان کے امی سیونٹین امی ون سیون ون ہیلیکاپٹر کا پائلٹ ہوں ابھی ریسنٹلی ایک جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس کے اندر کچھ غلط فہمیاں آ رہی ہیں کہ اس کے اندر کچھ اس کا جو ایئر ڈراؤپ ہوا ہے وہ ریلیف گورڈز کا وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو سکا اس کی کچھ ٹیکنیکل اور آپریشنل وجوہات جو ہمیں اس کی ایکسپلینیشن دیتا ہوں ان فیکٹ جب بھی ہم ٹیک آف کرتے ہیں جب ہم کہیں کسی علاقے میں کسی بھی قسم کی مشن کے لیے جہروانہ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جی پی ایس کے کارڈینیٹس آتے ہیں ہم نے وہ علاقہ آلیڈی پہلے سے دیکھا ہوا نہیں ہوتا اور وہ ہم آف تی میپ اس کی ریکاننسنس کرتے ہیں اور اس کے بعد اس علاقے میں جی پی ایس کے کارڈینیٹس کے مطابق پہنچ جاتے ہیں اب جبکہ اس ٹیک آف سے پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں پہ ایک ہیلی پرائٹ جو ہے وہ پیپیرڈ ہے اور وہاں پہ ہیلیکاپٹر روٹر کے وہاں پہ ریلیف کورٹس ڈیلیور کر سکتا ہے لیکن جب ہمارے جب پائلٹس وہاں پہنچے اووریڈ انہوں نے دیکھا کہ وہ جو تھا علاقہ بہت ہی ڈیفکل ٹیرین تھا اور ایک کنفائنڈ ایڈیا تھا گھٹنیاں تھیں اس کے آس پاس اور وہاں پہ ایک چھوٹا ہیلیکاپٹر ضرور لینڈ کر سکتا تھا لیکن ایم آئی وان سیون وان جیسا بڑا کارگو ہیلیکاپٹر اس کے لیے لینڈ کرنا سیف نہیں تھا کوشش کی گئی انہوں نے پائلٹس نے اس کو وہاں پہ سیفلی لینڈ کر کے کچھ ایک انڈیور کی انہوں نے اپنی پوری پروفیشنل سکلز کا مزاہرہ کیا لیکن سمہاو دیٹ وز انسیف اور اس لیے انہوں نے اس کو کوئٹ کیا اور وہاں سے آگے چلے گئے اب ہیلیکاپٹر کے جب ہم اس طرح قسم کے رسط پہنچاتے ہیں تو اس کے تین طریقے ہوتے ہیں یا تو لینڈ کر کے دیا جاتا ہے یا ہور کیا جاتا ہے ہوا میں کھڑا کر کے اور یا پھر اس کو ایک سلو فاورڈ موشن ہوتی ہے اس کے تھرو ہم نیچے اس کو سمان کو ڈیلور کرتے جاتے ہیں پھینکتے جاتے ہیں تو اب دو چیزیں تو وہاں پہ ممکن نہیں دی ایک وہاں بھی اترنا اور دوسرا ہور کر کے اس کو دینا کیونکہ اس کی اور بھی ٹیکنیکل وجوہات تھی تو پائلٹس نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا سمان فاورڈ موشن کے ساتھ دیتے جائیں لہٰذا آہستہ آہستہ اس جہاز کو افیکٹیو ٹرانسلیشنل لفٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس میں رکھتے ہوئے ایک خاص سپیڈ کے ساتھ وہ موو کرتے گئے اور کچھ سمان انہیں نیچے پھینکا انہوں نے خود بھی ابزرف کیا کہ سمان جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیمیج ہو رہا ہے اس وجہ سے فردہ اس کی ڈیلیوری روپ دی اور اس کو پھر مشن کو کانٹینیو کرنے کے بجائے سیدھے خالد ایویشن بیس واپس آکھ لینڈ کیا تاکہ مزید مشورہ کیا جائے ڈی سی صاحب سے کہ کس طریقے سے اس کو پہنچایا جائے تو بسیکلی جو ہے نا وہ ایک جو لوگوں کو ایک تاثر مل رہا ہے ایک نیگیٹیف پرپاگنڈا کے ثروح کے یہ مزاق کیا جا رہا ہے یا یہ کیا جا رہا ہے تو وہ ایک انکریجنگ بات نہیں ہے جبکہ ہمارے ہیلیکاپٹر کے کرو ڈے نائٹ جو ہے اس کو اپنی پوری انتھک کوشش کر رہے ہیں اور مسلسل کئی ہفتوں سے ان آپریشنز میں مصروف ہیں اور آج کل جو ہے وہ نہ صرف شمالی کوٹہ بلکہ ابھی جو ہیں اس وقت ڈیرہ مراد جمالی اور ڈھل مکسی اور اس کے علاوہ نوشکی ان جیسے سب علاقوں میں ابھی تک پندرہ ہزار آٹھ سو تیس کیجیز کے لیف گوڈز جو ہیں انہوں نے وہاں پر ڈیلیور کی ہیں اور ماشاءاللہ فورٹی ایٹ سوٹیز انہوں نے ابھی تک مکمل کی ہیں اور مسلسل اس کو جاری رکھے ہوئے تو آپ سے اتماس ہیں کہ حوصلہ حفظائی والی بات چیت کرنی چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتے ہیں جو کہ ہر ایک کو بہت سی لیمیٹیشنز اور انپینڈیمنٹس کا نہیں پتا ہوتا ہے اس لئے یہ پھر کچھ افائیں گردش کرتی ہیں بہت شکریہ